بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیقریہ سے ہوں گے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے جی پوری میری یوٹیوب فیملی کو پوری دنیا کو جو میرے ساتھ چل رہے ہیں مجھے دعائیں دے رہے ہیں اور میرے چینل پہ آتے ہیں ماشاء اللہ سب کو اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے جی آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبردست ڈش لے کے ہوں انشاءاللہ امید ہے یہ بھی آپ کو اچھی لگے گی یہاں پہ جو چیزیں چاہیئے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں سٹرابری ہے کیوی ہے ایپل ہے مینگو ہے گریپس ہے اور یہ ایک بنانا ہے اور یہاں پہ یہ پستہ بادام ہے اور یہ بسکیٹ ہے یہ والے کوئی بھی آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیں یہ بسکیٹ ہے ایک پیکٹ میں نے لیا ان کو میں نے اچھی طرح دھو لیا خوشک کار لیا اب ان کو کٹ لیں گے اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی اور زبردست ڈیش بننے والی ہے مہمان آجے آپ جلدی جلدی بھنا سکتے ہیں گھر میں ہمارے فروٹ پڑا ہوتا ہے تو پانچ منٹ میں یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں چلے جی فروٹ کو بعد میں کٹیں گے پہلے ہم دھوڑ فلیم کے اوپر رکھ دیں گے اس کو ہم نے پکانا بھی ہے تھوڑا تھنڈا بھی کرنا ہے تو دھوڑ اوپر رکھے پھر ہم یہ چیزیں کٹیں گے اس کا ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا چلے جی یہاں پہ میں نے پتیلی سلور کی لیا اب جب بھی میٹھا بنائے سلور کی پتیلی لیں یہاں پہ نان سٹیک نہ لیں یہاں پہ فلیم میں نے آن کر دیا اور آدھا لیٹر میں دھوڑ اس میں اڈ کر دوں گی اور ساتھ یہ دیکھیں آدھا کپ چینی ہے چینی آپ یہاں پہ اپنی مرضی کے حساب سے ڈالیں زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ ڈالیں کام ہے وہ آپ اپنے حساب سے ڈالیں تو چلے یہاں پہ اس کو مکس کر لیتے ہیں چلے اس کو اچھا کر مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جب بھی کبھی میٹھا بنائے تو یہ دیکھیں لکڑی کا چمچ ہے اور بالکل سیدھا ہے یہ والا نہیں ہے اور اس کو ہم پانچ چھے منٹ پکائیں گے چلے جی یہاں پہ میں نے اس کو پکا لیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کسٹر پوڑر ہے دو چمچ میں نے لیے ایک یہ ایک یہ دو چمچ اور اس میں دھوڑ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے چلے جی یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا جب بھی آپ یہ بیچ میں ایڈ کریں تو بیچ میں چمچ چلاتے رہیں یہ دیکھیں پھر بیچ میں گھٹنیاں نہیں بنتی اس کو نہ زیادہ ہم نے پتلا رکھنا ہے نہ زیادہ تھی کہ درمیان نہ سا ہم نے رکھنا ہے پورے دو چمچ میں نے اس میں ایڈ کیے ایک دم نہ سارا ڈال دے تھوڑا تھوڑا ڈال کے نہ جتنی ضرورت ہوگی وہ اتنا ڈالیں گے دیکھیں دو چمچ میں نے لیے دو ہی میں نے ڈال دیے لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیا تو چلے یہاں پہ اس کو تین کمنٹ پکائیں گے چلے جی دودھ کو تو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ فروٹ ہے یہ دیکھیں اس کو زیادہ بھریک نہیں ہم نے کاٹنا یہ دیکھیں ایسے اس طرح کاٹیں گے ہم ایسے چلکا اٹھار دے اور یہ دیکھیں اس کے چار پیس کر لیں گے ہم یہ دیکھیں اور گریپس جو ہے نا اس کو آپ ایسی رہنے دے ایسے اس کے نا پیس کریں میں اس لیے پوری ویڈیو نہیں بھنا رہی کہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے اس لیے میں تھوڑی تھوڑی دکھا رہی ہوں آپ کو اور یہ دیکھیں یہ کیوی ہے اس کا بھی اوپر سے چھلکا اتار لیں گے یہ دیکھیں چلیں جی یہ کیوی کو بھی ایسی ہی کاٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کاٹ لیں گے انشاءاللہ یہ بہت زبردست بننے والی ہے انشاءاللہ آپ بچوں کو بھنا کے دیں یہ بنانے والے بنیں یہ مشہاللہ بچے کھائیں گے دیکھیں ایسے فروٹ بچے نہیں کھاتے ایسی چیزیں آپ بھنا کے دیں تو مشہاللہ بچے بھی پھر شوق سے کھاتے ہیں ایسے ہی آپ نے ایپل کو کاٹ لیں یہ دیکھیں جی ایپل کے بھی ایسے بیج نکال لیں گے بچے کھائیں گے بچے کھائیں گے آسان اس کے لئے ایسی کریں بنانا ہم نے ابھی نہیں کاٹنا جب ہم دودھ وغیرہ اس میں ایڈ کریں کہ نہ پھر اس ٹیم ڈالیں گے اب یہاں پہ مہنگو کاٹ لیتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں ماشاللہ میں نے سارا کاٹ لیا یہ دیکھیں اور یہاں پہ یہ میں نے پیسٹا بدام جو آپ کو دکھا تھا یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بسکیٹ ہے ان کے ہم ایسے ایسے پیس کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ ابھی نہیں اس میں مکس کرنا یہ جب دودھ ڈالیں گے نا اس ٹیم میں انشاللہ آپ کو دکھاؤں گے کہ کب کرنا ہے اس کو مکس کر لیں گے چلیں جی ابھی آگے والا سٹیپ شروع کرتے ہیں چلیں جی یہاں پہ میں تھوڑا سا آئل نا دو اک تین کترے ڈالوں گی اور یہ دیکھیں ایسے سارے ہم یہاں پہ لگا لیں گے ایسے ایک بول لے لیں اس کے اندر ایک گلاس رکھ لیں شیشے کا نہ رکھیں یہاں پہ پلاسٹیک کا گلاس رکھیں یا سلور کا رکھیں شیشے کا نہیں رکھنا جب ہم نے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے فریز کرنا ہے نا تو اس ٹیم پھٹنے کا ڈال ہوتا ہے شیشے کا گلاس ہو نا تو آپ بیچ میں سٹیل کا رکھ لیں یا پلاسٹیک کا گلاس رکھ لیں گول سا بول لے لیں اور اس کے اندر گلاس رکھ کے آپ ایسی شیپ دے لیں ٹھیک ہے نا چلیں جی یہاں پہ اب میں کیلہ ابھی یہ دیکھیں میں ابھی کٹوں گی ابھی ڈالنے لگی نا تو ابھی اس کو کٹ لوں گی چلیں جی یہاں پہ میں کیلہ ابھی کٹ دوں گی اپنے اس طرح اس کے ایسے پیس کریں یہ اینڈ پہ ڈالا کریں کٹ کے رکھ دیں تو یہ بلیک ہو جاتا ہے اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو آپ اسی ٹیم جب دور ڈال لیں تو اس ٹیم اس کو کٹیں گے پھر انشاءاللہ یہ اس کا کلر نہیں چینج ہوگا جیسے ہے نا ایسی اس کا کلر رہے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں نے اس کو مکس کر لیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں ایسی ہاں انشاءاللہ یہ بڑی زبر میں آپ دیکھیں آپ کو جو بھی چیز دکھاتی ہوں یا آپ کے سامنے آپ کے لیے سامنیے کرتی ہوں یہ نہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے تو اب آپ کے پاس نہیں تو آپ نہیں بنا سکتے نہیں ایسا نہیں آپ کو میں تریقہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ایسی آپ کر لینا تو انشاءاللہ بنے گا صحیح یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں بسکٹ سارے اوپر رکھ دوں گی یہ دکھیں ایسے ایسے سارے اوپر ایک ایک کر کے ایسے پھلا دیں ابھی پھر اس کے اوپر ہم ڈال لیں گے فروٹ چلے جی ایسے اوپر سے اس کو ہلکا لکا پریس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بسکٹ پھر ایسے کر کے آپ کے گھر میں یہ سارا فروٹ نہیں ہے ایک دو بھی ہے تو آپ بنا سکتے ہیں یہ نہیں کہ ساری چیزیں ہوں تو آپ بنا سکتے ہیں نہیں میں آپ کو دکھا رہے ہوں کہ آپ یہ چیزیں ایسے کر سکتے ہیں گھر میں آپ کے پاس دو فروٹ آپ دو فروٹ سے بنا لیں ایسے چلے جی ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کور کیا ہوا تھا نا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اچھی طرح بھی مکس کر لیں گے چلے جی اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے جو کسٹر بنایا تھا نا یہ دیکھیں اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو ہم تین تین گھنٹے چار گھنٹے نا فریزر میں رکھیں گے کہ تھوڑا سا وہ فریز ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلے جی ایک اور خاص باز یہ دیکھیں کہ اس کو نیچے تک جانا چاہیے کسٹر کو تو یہ دیکھیں سٹیک ایسے لے لیں اور یہ دیکھیں ایسے اس کو نیچے تک کریں کہ یہ نیچے تک چلا جائے یہ دیکھیں ایسے کر لیں چلے اب اس کو تین گھنٹے رکھ دیتے ہیں فریزر میں چلے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی میں اس کو یہ سیڈوں سے نا چھوڑی سے نا آپ ایسے کر لیں دیکھیں چھوڑی سے میں نے ایسے تھوڑا تھوڑا سا کاٹ لیا یہ ابھی میں اس کی سائیڈ اُلٹ آتی ہوں یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بھینایا اس کا آج بڑے ہے تو میں نے اس کے لیے بنایا ہے وہ ماشاءاللہ یونیورسٹری سے آئی ہے تو میں نے بنایا کے رکھا ہے اب میں اس کو اس طرف میں آپ کو دیکھا دے اسے کریں بس بلہ رہا پانے راہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنائے آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیج میں سے بھی دیکھیں کتنا زبردست بنائے ابھی میں یہاں پہ لے کے کے جا رہی ہوں اور بیٹی کو سپرائز دینے جا رہی ہوں تو آپ دیکھیں ابھی انشاءاللہ اور دیکھیں میری ضرور ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں کمانٹس لکھیں دوستوں سے شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر کے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں ضرور پلیز میری ویڈیو دیکھ کے مجھے بتائیں کہ کیسا یہ کیک بنا دیکھیں یہ میں نے فروڈ کا بنایا دیکھیں ایک الیدہ کیک وہ ہم کھاتے ہیں کیک بناتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ یہ والا میرا کیک کیسا بنایا آپ سب مجھے ضرور کمانٹس میں لکھنا ہیپی برڈے ٹو یو دیکھیں میں نے کیک بنایا آپ کے لئے یہ دیکھیں آپ اندر سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنایا یہ بسم اللہ ہیپی برڈے ٹو یو اللہ پاک میری بیٹی کو تندرست دے لمی زندگی دے اس کی زندگی خوشیوں سے اللہ پاک بھار دے اور دنیا کی ہر خوشی ہر نمت اللہ پاک اس کو عطا کرے جی آمین یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ نے بڑے کیک کھائیں ہوں گے ہر قسم کا لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا کیک جو میں نے بنایا فروڈ کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر سے بھی دیکھیں اور اس طرف سے بھی دیکھیں ادھر سے بھی دیکھیں جو دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکر دیں آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ